السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب تو امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اور سب کو ہمیشہ اپنے حرد ایمان میں رکھیں آمین سم آمین تو آج کی رسبی بہت زیادہ مزیکی ہے آج میں آپ سب کو بنانا سکھاؤں گی بہت مزیکی کریلے کی سبزی اور یہ بہت مزیکی بنتی ہے ویسے تو کریلے کی سبزی دو تین سٹائل سے بنا جاتی ہے پر یہ بہت مزیکی ہے آپ ضرور ٹرائی کرنا اور اس میں تھوڑے زیادہ مسائل جاتے ہیں بہت چک پٹی بنتی ہے تو اس کے لئے دکھنی پڑے گی آپ کو یہ میری پوری ویڈیو تو چلیں پھر اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سسکرائب کریں میری چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس سے پریس کرنا بلکل مت بھولی گا اس سے آنے والی میری ہر نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی یہاں پر میں نے کریلے لے گی ہیں اور ان کو میں نے ایسے کٹ لیا ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی اس کو ایسے کٹ لینا ہے اور اس کو میں نے ہاف ٹی سپون ہلدی اور ہاف ٹی سپون نمک پانی میں ڈال کے اور اس کو میں نے آدھے گھنڈے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے اور پھر ہم نے بنانا سٹارٹ کرنی ہے اور ساتھ ہمیں چاہیے یہ میرے پاس ہاف کپ آئل ہے چار ہمیں ہری مرچے چاہیے جس کو میں نے ایسے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے تین ہمیں ٹی مرچے چاہیے اور ان کا ہم نے پیسٹ بنانا ہے اور یہاں پر میں نے چار پیاز لیا ہے جن کو ایسے میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے اور آپ نے اس کو تھوڑا سا موٹا ہی کٹ کرنا ہے اور کیونکہ یہ زیادہ مزے کے لگے گی اگر آپ کریں گے تو اور اس میں تھوڑے زیادہ پیاز جاتے ہیں اور آپ بھی تھوڑے زیادہ ہی ڈالنا اور یہاں پر ہمیں کچھ مسالے چاہیے مسالے دھیر سالے مسالے ہیں یہاں پر خوشک دھنیا پاوڈر 1 ٹی بل سپون کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر زیرہ 1 ٹی سپون اور یہ گولگلی لال مرچ ہے یہاں پان سے چھے لے لینا اور گرم مسالہ پاوڈر یہ میرے پاس 1 ٹی سپون ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لینا اور یہاں پہ ہمیں چاہیے کلونجی یہ میرے پاس 1 ٹی سپون ہے تو چلیں پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنی مزدار سی کریلے کی سبزی اس کے اندر ڈال دیئے اور اوائل جو ہے ہمارا اچھے سے گرم ہو چکے اس کے اندر آپ اپنی ڈال دینی کریلے اور یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو پکا رہا ہے ہلکا سا لائٹ سے اس کو براؤن کرنا ہے کریلی ہمارے لائٹ سے براؤن ہو چکے ہیں آپ کو اتنے زیادہ اچھے سنی نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ کچن میں لائٹ زیادہ لگی ہے تو ویسے ہی ہو چکے ہیں لائٹ سے براؤن اور ابھی ہم نے اس کے اندر سارے ڈال دینے ہیں پیاز اور پیاز ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو دو منٹ کے لیے پکا رہا ہے کریلی اور پیاز ہمارے اچھے سے پک چکے ہیں اب ہم نے اس کے لئے دار دینے آئیے سارے مسالے اور یہ دارنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو میں اچھے سے مکس کر لی اور یہ دکھنے میں ہی ماشاءاللہ سے زیادہ یمی لگ رہے ہیں کہ میرے تو موہے پانی آ رہا ہے اور سچ میں یہ بہت یمی ہے بہت چڑپٹے تو ابھی ہم نے اس کے لئے مسالے ڈالے اور مسالوں کو پکانے کے لئے اس کے اندر تماتو پیسٹ ڈال دینے یہ یہاں پر میں نے بنا کر رکھا تھا یہ ہم ڈال دیں گے اور ان کو ہم اچھے سے بھون لیں گے ٹھیک ہے دو تین منٹ کے لئے تو چلیں اس کو اچھے سے بھونتے ہیں یہ دیکھیں ان کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے مسالے ہمارے اچھے سے پک چکے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ یمی بنے ہم نے ٹیسٹ کر لیا ہے اور ان کی خوشبو بھی بہت مزے گی ہے بتا آپ کو آپ کو یہ ٹرائے کرنا ہے ویسے جب ہم کریلے بناتے ہیں کریلے کی سبزی تو وہ تھوڑا سا الگ سٹائل سے ہم بناتے ہیں اس کے لئے میں نے ریسپی بنائی ہے اپنے چینل میں میں نے کریلے کی دو ریسپی بنائی ہے وہ آپ ضرور جا کے دیکھیں گے اس کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے اور یہ کریلے کی سبزی ایک الگ سٹائل سے ہے تو یہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے ابھی ہم نے اس کے اندر ڈھنیا ڈالنا ہے اور اس ریسپی کے اندر ڈھنیا کو چاپ کر کے مطلب کات کے نہیں ڈالا جاتا اس کو ایسے توڑ کے ڈالا جاتا ایسے بس توڑ دو آپ اور اس کے اندر ڈال دو ہاتھ سے یہ آپ نے کرنا ہے یوں کر کے اور بس آپ ڈال دو ٹھیک ہے ہو گیا تو بس اس کو اب اچھے سے مکس کروں گی اور یہاں پر جو ہم نے رکھی رہی ہیں ہری مرچیں یہ میں ڈال دوں گی چار ہمارے پاس ہری مرچیں یہ ڈال دیں گے اور یہ ہمارے پاس بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور میں اس کو کرتی ہوں جلدی سے دیش آؤ ماشاءاللہ تو دیکھ سکتے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز ہماری آج کی ریسپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ یمی بنی ہے اس کو دیکھنے میں ہی ماشاءاللہ سے پانی آ رہا ہے کہ یہ بہت ٹیسٹی ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ سب کو بتاتے ہیں کہ یہ لکھ کیسی رہی ہے میں بہت ایکسائیٹی ہوں اس کو ٹیسٹ کرنے میں بیسے میں لیک بہت کر بھی لیا ہے پر میں نے آپ کو بھی تو بتانا ہے کہ کیسی ہے ٹیسٹ کرتے ہیں آج ہم کرے لے چک کریں گے ماشاءاللہ سے یہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ مزق کہ آپ ضرور ٹرائے کرنا اور پھر آپ مجھے کومنٹ کر کے بھی بتانا ہے کہ یہ جب آپ نے بنائی تو آپ سے بنی کیسی ہے ٹھیک ہے تو بس اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو آپ نے پیارے پیارے فرنڈز کا ساتھ بھی یہ ریسپی ضرور شیئر کرنا اور اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کی بغیر بلکل مت جانا اور آپ نے اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ بائی اللہ حافظ